اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے بحاری مٹن بوٹی قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے مسالہ جات جنہوں نے خواتین کی زندگی کو آسان کیا اور ایک زبردست سا ٹیسٹ دیا تو چلے میں اس میں یہ ایڈ کرنے جا رہے ہوں نسیم کا ہم نے اس میں مسالہ شامل کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ادرک اور لہزن کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی ہم اس میں شامل کریں گے دہی اچھا جو سرخ پیاز ہے اس کو ہم پیس کے اس میں شامل کریں گے اور اس میں ساتھ ہی چلا جائے گا پپیتے کا پیسٹ پپیتے کا پیسٹ جب آپ اس میں ایڈ کریں تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیجئے گا میں اس کو تھوڑا سا جھٹ پٹ کروں گی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل جس پر اسی سالوں سے ماں کا اعتماد ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنے جا رہے ہیں میری نیشن میں اچھا جاتا ہے آئل تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ڈالڈا کوکنگ آئل اور ڈالڈا کا آلیف پومس آئل بھی ہے جس کو آپ ریگلر کوکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈالڈا کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل بھی ہے جو کہ فرسٹ پریس ہے یعنی کہ پومس آئل بھی بہت زیادہ پیور ہے لیکن جو ان کا ایکسٹرا ورجن آلیف آئل ہے وہ بہت زیادہ پیور ہے اس کو آپ رویز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ڈریسنگز میں یوز کریں اس کو آپ چٹنیوں میں یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ پیور اور فرسٹ پریس آئل ہے وہ چلیں یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایز ای بیس ڈال ڈا کوکنگ آئل ہم نے شامل کیا اور تمام چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے اچھا سا مکس اب میں اس میں میرینیشن کے لیے تھوڑا سی دیر کے لیے آپ رکھ دیجئے ویسے اگر آپ بیف یا مٹن کا استعمال کر رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ رکھ دیجئے تو اس سے اس کا فلیور اور بھی بہت زیادہ زبردست ہو جائے گا اس میں صرف ایک چیز میں اور ایٹ کروں گی یعنی کہ سرخ پسی ہوئی پیاز اس میں اور جائے گی تو وہ ہم پیس لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے اس کے بعد ہم نے اس کی کوکنگ کی طرف چلنا ہے اور پیاز کے رنگز کے ساتھ پدینے کے پتوں کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑی سی ہری مرچیں اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے چلیں میں نے اس کو کر دیا اچھا سا مکس اور اس کو رکھ لیتا ہے ایک طرف اچھا اگر ہم آر پاس ابھی بریک کا ٹائم ہے تو ہم لے سکتے ہیں تاکہ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر بادام دودھ کا تھوڑا سا ہمیں کام کرنا ہے وہ کر لیں گے اور گارلک بریڈ بھی ہے آج بہت ہی مزید یہاں پر میں کیا کری ہوں سرخ پیاز ہم نے لے لی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا پیس لیں گے اور ایک انگریڈنٹ یعنی کہ کیورا جو میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا تھا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ چلا گیا اس میں کیورا خشخاش کو آپ نے تھوڑا سا واش کر لینا ہے اور واش کر لینے کے بعد اس کو بھی ہم اس شربت میں آئٹ کریں گے ساتھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دس سے بارہ بادام آئٹ کر دیں گے ہم اس میں شامل کر دیں گے سکرال اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو اچھا سا اتنی دیر تک پکھانا ہے بادام کا تمام چیزوں کا اس میں زودش سا اروم آ جائے چلیں یہ ہمارے پاس تھی سرخ پیاز اور یہ ہم نے ایڈ کر دی اپنے اس بہاری بوٹی میں ابھی سے اس کی بہت ہی زبدی سی خوشپوہ سے ہے ماؤں کا اعتماد ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تقریباً وان فورتھ کپ اور میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں یہ ہمارا میرینیٹیڈ مٹن جس میں ہم نے ایڈ کیا تھا نسیم کا بہاری بوٹی مسالہ اور ہم اس کو سرف کر دیں گے پیاز کے رنگز کے ساتھ تھوڑے سے پودینے کے پتوں کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے چلیں ساتھ ساتھ بریڈ پر بھی چیک کرتے چلیں چیز اچھی سی ملٹ ہو جائے بریڈ اچھی سی گولڈن ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈی ہو گئی ہے کوئی بھی کچھی چیز تو ہے نہیں جس کو ہم نے پکانا ہے تو صرف ہم نے اس کو اچھا سا ایک گولڈن سا کلر دینا ہے ایسے کھانے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے چائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ پر ہم نے ایڈ کیا نسیم کا پسی ہوئی کالی مرچ مسالہ اور کچھ پر ہم نے شامل کر دیا نسیم کا لال مرچوں کا مسالہ وہ تمام لوگ جو ہر چیز میں اپنا تھوڑا سا سپائسی نیس کا لیول اپ رکھتے ہیں چلیں اس کو اب میں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دھک دیتے ہوں تاکہ گوشت کا پانی اور ساتھ